تو بھائی لوگ کل جو ہوا نا میں کہتا ہوں کہ پربھاس کے فینز اسے بھول نہیں پائیں گے سندیپ ریڈی وانگا کسی ایونٹ پہ گئے ہوئے تھے مجھے اگزیکلی کنفرم نہیں ہے کہ بھائی صاحب یہ ایونٹ تھا کوئی لاؤنچ ایونٹ تھا یا کیا تھا لیکن جو بھی ہے سندیپ ریڈی وانگا کل ہم بولیں گے کسی ایونٹ پہ گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ جا کے پبلک نے دون لی دون لی دون لی چلانا سٹارٹ کر دیا کہ بھائی صاحب بتاؤ اور میں بھائی اب آ کر نہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ بول سکتا ہوں کہ سندیپ ریڈی وانگا جلدی سپیرٹ شروع کرنے والے ایسا کیوں اگر آپ چلے جاؤ دو سے تین مہت پہلے یا اس سے بھی تھوڑا سا پہلے تو جب بھی سندیپ ریڈی وانگا کہیں آتے تھے نیوز میں یا کہیں پر بھی تو ان سے پوچھا جاتا تھا سپیرٹ کے بالے میں تو وہ بس ایک ہی بات بولتے تھے سٹارٹ سٹارٹ سون سٹارٹ سون مطلب اسی طرح کا جل سٹارٹ کریں گے لیکن اب آ کر وہ یہ بھی بولتے ہیں یہ ڈائیلوگ اب ان کا بن چکا ہے سٹارٹ سون سٹارٹ سون اس طرح لیکن اب وہ فردر بھی بولتے ہیں تو ہوا کیا کہ اس ایونٹ پر سارے چلانے لانکے ڈان لی ڈان لی ڈان لی بہت سے وہاں پر جو آئے ہوئے تھے انٹرویوور جو بھی تھے انہوں نے کوئیسشن بھی کیے کہ بھائی صاحب سپیرٹ کے بارے میں اپ ڈیٹ دے اب سندیپ ریڈی وانگا نے جو آنسر کیا نا میں سب سے پہلے آپ کو وہ آنسر بتاتا ہوں سن کے آپ کو مزہ آ جائے گا آپ بولو گے کہ بھائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی سکس پربھاس کے لیے ون آف دی بیگسٹ یئر ہونے والا ہے لاسٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں میں سالار کے ٹائم یہ بولتا تھا نا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری سال نہیں سالار ہے آپ سب کو یاد ہوگا تو ہم ٹوئنٹی ٹوئنٹی سکس کو پتہ ہے کہ بولیں گے ٹوئنٹی ٹوئنٹی سکس بھائی سال نہیں سپیرٹ ہونے والا ہے ایسا کیوں ابھی آپ کو پتہ چلے گا بھٹو سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا ضروری ہے میرا بھائی لائک کر دو چینل کو بھی سبسکرائب کر لو یہاں پر ہوا کیا کسی نے پوچھا ڈون لی سپیرٹ کے بارے میں تو وانگا نے آنسر کیا ویٹ فور افیو ڈیز ویٹ فور افیو ڈیز آنسر آتے رہے تو ایک نے پوچھا when can we expect spirit updates کب تک spirit کی updates دیکھنے کو مل سکتی ہیں these seems to be a lot of buzz around Don Lee تو آنسر کرتے ہیں we will give all the updates very soon movie shooting starts soon it's worth waiting ایک بات ہے جو کہ میں نے نوٹ کی ہے ایسا لگتا ہے گھر سے جب آتے ہیں تو جاد کر کے آتے ہیں کہ انہوں نے کیا بولنا ہے یعنی کہ ان سے ناکل ایوٹ پہ تین سے چار جگہ پہ پوچھا گیا different لوگوں نے پوچھا spirit کے بارے میں آنسر ان کا سیم تھا آنسر سیم میں ایک چیز کومنٹ تھی it's worth wait آگے جل کے بات کرتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ انہوں نے کیوں بولا کہ سچ میں Don Lee ہے نہیں سب کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں ایون کے ایک جگہ پہ انہوں نے بولا سندی پریڈی وانگا نے one word I will give you never before feeling with spirit film بھائی اور کیا چاہیے بندہ سندی پریڈی وانگا کتنی بڑی statement دے رہا ہے ایک اور جگہ پہ آنسر ہوا question ہوا spirit کے بارے میں تو کہتے ہیں the wait will be totally worth it the wait totally worth it audience چلانے لے گی Don Lee Don Lee تو وانگا نے کھڑے ہو کر بولا wait کرو it's worth waiting اب گئیز یہاں پر نہ آتی ہے ایک interesting چیز کہ یار اگر Don Lee نہ ہوتے تو سندی پریڈی وانگا بھائی سب ڈائریکٹلی نہ کر دیتے نا بولتے کہ نہیں اب آپ کا question ہوگا کہ یار سندی پریڈی وانگا کو کیا ضرورت نہ کرنے کی ان کی مووی کی تو hype بڑھ رہی ہے تو ایسا نہیں ہوتا میں آپ کو نہ کچھ اچھی examples دوں گا سب سے پہلے تو گئیز میں آپ کو لے کر چلوں گا پرشاند نیل کے انٹرویو پہ آپ سب کو یاد ہوگا جب سالار آنے والی تھی تو پرشاند نیل دیفرنٹ جگہ پہ انٹرویوز دیئے تھے تو مووی کی ریلیز سے جو نیو ریلیز ڈیٹ سی ڈنکی کے ساتھ کلائش تھا 22nd of December اس سے ایک مہینہ پہلے ایک ڈیڑھ منت پہلے پنک ویلا کو پرشاند نیل انٹرویو دے رہے تھے اور اس انٹرویو میں انہوں نے کنفرم کر دیا تھا کہ بھائی سالار جو ہے وہ کیجی اف کا یونیورس نہیں ہے کیجی اف کی وجہ سے سالار کی ہائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور یہ تو بات سب کو پتا تھی انڈسٹری میں ہرے کو پتا تھی لیکن پرشاند نیل نے چھپایا نہیں کلیر بول دیا کہ بھائی سب سالار کیجی اف سے کوئی کنیکٹ نہیں ہے تو دیکھو ایک مہینہ پہلے ہمیں پتا چل گیا سیم گئیز میں اگر آپ کو بتاؤں یہ بات ہے پتھان کے ٹائم کی جب شاروخ خان کی پتھان آئی تھی تو اس کے بعد یہ یومر بہت زیادہ وائرل ہوا تھا کہ بھائی شاروخ خان جو ہونے والے ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے جو راکنگ سٹار یش کی ٹاکسک فلم ہے اس میں یہ نیوز بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی میں نے بھی آپ کو اپڈیٹ دی تھی کہ ٹاکسک میں بھائی ساب یش نے نہ اپروچ کیا ہے شاروخ خان کو یہ شاروخ خان آنے والے ہیں پھر جب یش سے پوچھا گیا کہ کیا شاروخ خان آپ کی فلم ٹاکسک میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو یش نے ڈائریکٹلی بھائی بول دیا کہ ایسی کوئی نیوز نہیں ہے تو یہاں پر اگر آپ سندیپ ریڈی وانگا کو دیکھو تو جب ان سے کوئیسن ہوئے ڈان لی کے اتنی جگہ پہ کل میں نے بولا تین سے چار جگہ پہ ڈان لی کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھائی صاحب یہ نہیں بولا کہ ڈان لی وہ کون ہے نہیں ایک ہوتا ہے نا کہ نہیں میں نے ان کو نہیں لیا انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا انہوں نے بولا ویٹ کرو آپ کا جو ویٹ کرنا ہے نا وہ ورٹھٹ ہوگا یعنی کہ ابھی جلد جب آپ کو اپ ڈیٹس ملیں گی نا سپیرٹ کی تو آپ وہ جان کر خوش ہوگے کہ یار ہم نے جو ویٹ کیا نا ہنڈرڈ پرسنٹ بھی کہہ سکتا ہو یا نائنٹی نائن پرسنٹ بھی کہ ہاں ڈان لی کو بھائی صاحب ان لوگوں نے اپروچ کیا ہے اور کچھ نہ کچھ تو رول بھائی صاحب اس بندے کا ہونے والا ہے اب فردر گئیز اپ ڈیٹس آئیں گے کہ شوٹنگ کا کیا سین ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ چیزیں دیکھنا امپورٹنٹ رہیں گی لیکن اتنا میں ضرور بولوں گا کہ سندیب ریڈی وانگا سپیرٹ کو جلد فلورز پر اتارنے والے ہیں اب آ کر وہ زیادہ سے زیادہ اپ ڈیٹس بھلی ہی تھوڑی بہت بھی سی لیکن پہلے وہ صرف بولتے تھے کہ ورث ہٹ پہلے وہ بولتے تھے کہ سٹارٹ سون سٹارٹ سون لیکن اب بڑھ کر کچھ اور بھی اپ ڈیٹس دیتے ہیں جیسے ابھی بھی بولا کہ آپ کا ویٹ کرنا ورث ہٹ رہے گا جلدہ آپ کو ہم ساری اپ ڈیٹس دینے والے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ سپیرٹ کی اپ ڈیٹس کا سٹارٹ کریں گے کاسٹ کے ساتھ یعنی کہ اگلے مت دسمبر میں پوجہ سرمنی کی تو نیوز ہے بلکل وہ ہنڈیٹ پرسنٹ اوفیشل ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ دسمبر کے آخر میں کرتے ہیں میڈ میں کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس میں کاسٹ بھی یہ لوگ ریویل کریں گے تو وہ ٹائم زیادہ دور نہیں جب میں بولوں گا کہ مچ انٹیسپیٹڈ کومبو ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے سندیب ریڈی وانگا ایکس برباز اور اگر ساتھ نام جڑ گیا ایکس جان لی کا بھائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی سکس بہت بڑا ہونے والا ہے مطلب کہ ہر سٹار کی بڑی فلم ہے یار اگر آپ رنبیر کپور کی دیکھو بھائی بگست فلم انٹی آر ٹھرٹی ون اگر آپ سلی دیول کو دیکھو تو ان کی بگست فلم بھائیسہ بورڈر ٹو اگر آپ ایک دوہ پھر رنبیر کپور کو دیکھو تو ان کی لاو اینڈ وار اگر اس کے بعد شاروک خان کو دیکھو تو بھائی کنگ اگر اس کے بعد سلمان خان کو دیکھو تو ایڈلی سکس ہر ایکٹر کی کوئی نورمل فلم نہیں آ رہی ایک سے پڑھ کر ایک بڑی آ رہی ہے اور اس بیچ میں بائیسہ پربھاس کی سپیرٹ توفان آئے گا بوکس آفیس میں بھائی مزہ آنے والا خیر آپ لوگ مجھے باتا ہوں آپ کو یہ اپ ڈیٹ کیسی لگر تو پسندے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو رگلی یا نمیرہ تھنکس رووچنگ